موسٹ ریشیس موسٹ مرسیفل موسٹ مرسی 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 موسٹ مرس موزریلہ چیز رکھی ہے ایک بڑا چنک رکھا ہے جتنی یوز ہوگی آپ کو جتنی چیز اچھی لگتی ہو آپ اسی کے اکورڈنگ یوز کیجئے اور ساتھ ہی میرے پاس اس طریقے سے یہ بھی موزریلہ کی سلائسز ہیں چھے سے ساتھ ہیں جتنے یوز میں آئیں گے تو میں اسیمبلنگ کرتے ہوئے اتنے یوز کروں گی اچھا جی یہاں میرے پاس وائلڈ ساوس رکھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں پہلے بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہے اس کی ریسپی تو میں نے کیا کیا تھا ون ٹیبل سکون بٹر لے لیا تھا اس میں میں نے وان انا ہاف ٹیبل سکون ایڈ کیا فلار میدہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں آپ اسی میں آپ چکن کیو ہاف وہ ایڈ کر لیں نمک ہسپے ذائقہ اسی کے ساتھ جی میں نے ایڈ کیا تھا اس میں دو پنچ کی جتنی مکسٹ ہرکس ون ٹیبل سکون بھر کے سویچ کون یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے اگر ایڈ کرنا چاہیں اس کے ساتھ میں نے ون ٹی سکون کیونکہ جتنی بلیک پیپور ہاف ٹی سکون پیپرکا پاوڈر ہاف ٹی سکون چیلی فریکس ایڈ کیے تھے میں نے ریڈ چیلی فریکس ون انا ہاف کپ میں نے اس میں جی ملک کا ایڈ کیا تھا اور دو میں نے ریگلر اس میں ایڈ اس میں سوری میں نے موزریلا چیز کے دو سلائسز آپ سلائب والی ہے آپ کے پاس فل والا جو سلائب ہوتا ہے آپ وہ تھوڑا سا چنگ کٹ کے ایڈ کر لیں تو ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو اس طریقے سے میں نے ایڈ کر لیا تھا اس میں اس کو کک کر لیا اچھے سے تین سے چار منٹ کے لیے اس طریقے سے تھک آپ کی پیسٹ ہونی چاہیے اچھے جی یہاں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنی ہے کہ کیونکہ میری فیملی تھوڑا ہارٹ ان سپائسی لازانیا پسند کرتی ہے تو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون کے جتنی بہت باریک آپ کو نظر آ رہی ہوگی گرین چیلی چھوپ کر کے وہ ایڈ کی ہیں ذائقہ اس سے بھی بہت اچھا آتا ہے اچھے جی اسیمبلنگ کے لیے ہمیں لازانیا کی اسیمبلنگ کے لیے اس طرح چاہیے ہوگی میں نے اس کو بجائے مکھن کے گریز کرنے کے میں نے اس کو مارجرین سے گریز کیا ہوئے تاکہ ہماری چکنائی ہم منیمم چکنائی یوز کریں اپنی اوبرال لازانیا میں اچھے جی یہاں پہ میرے پاس کوک منس ہے میں اس کا آپ کو بتاتی چلوں میں نے کس طریقے سے کوک کیا تھا میں نے کیا کیا تھا دو میڈیم سائز کے پیاس چاپ کر لیے تھے ٹھیک ہے جی تین سے چار بڑے سائز کے ٹماتر وہ آپ کسی پین میں ایڈ کر لیں چکن منس ہاف کے جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے وہ آپ ایڈ کر لیجئے ون ٹیبل سپون آپ اس میں ریڈ چیلی فلیکس وہ پھر نمک میں ہسپے زائقہ لیکن میں نے جو ایڈ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ریڈ چیلی پاودر ایڈ کیا تھا نمک جو ہے وہ ہسپے زائقہ یوز کیا تھا اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کی تھی جی اپنی ہوم میں جو میری ریڈ ساس ہے میں اس کی ریسیپی ساتھ شیئر کر دوں گی ہاف کپ کے جتنی میں نے وہ ای� ساتھ شیئر کر دوں گی لیکن اگر آپ اسی میں ہی ویرییشن کرنا چاہیں اس کو تھوڑا کیونکہ میرے بچے سپنیچ نہیں بلکل پسند کرتے اگر آپ اس میں سپنیچ کا بھی ٹیچ دینا چاہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنی سپنیچ جب ہمارا کیمہ بلکل بھن جائے ہیں گا اور اسی کے ساتھ ہم نے اینڈ میں جو ہے سپنیچ ٹال کے جسٹ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے تو جی وہ ہمارا سپنیچ والا کیمہ ریڈی ہو جائے گا تو وہ بھی لزانیاں میں بہت اچھا لگتا ہے اچھا تیل میں نے اس میں ایڈ کیا جی میکسیمم میں نے کوشش کیا کہ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ آلریڈی یہ بہت رچ ہے اس میں چیز ہے وائٹ ساس ہے تو میں نے کوشش اپنی پوری کیا کہ میں اس کروں تو اس طریقے سے جی ہمارا یہ چٹ پٹاسا ہاتن سپائسی کیمہ ریڈی ہو گیا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری لیئرنگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی لاس لیئر کے اوپر میں نے لزانیا کی سٹرپ رکھ دی تھی اس کے بعد جناب آپ چیز رکھ لیں اس طریقے سے یہ بھی موزریلا کی سلائسیز ہیں اوپر میں نے سپنکل کر دیا جی چلی فریکس آپ مکس ہرپز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل اپشنل ہے تو اوون کو میں نے رکھاو ہے جی پری ہیچ ہونے کے لیے تقریباً 20 منٹ پہلے میں نے آن کر دیا تھا فل پی اور جی اس کو 25 منٹ کے لیے بیک کرتے ہیں دن میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اس کی فائنل لپ اچھا جی یہاں پہ ایک اور چیز میں نے نیچے والا روڈ آن کر دیا تھا 25 منٹ پہلے پہلے ہم اس کو 25 منٹ کے لیے پکائیں گے نیچے والی روڈ پہ دن ہم اس کو کلر دینے کے لیے جسٹ فر فائیو منٹس اوپر کا روڈ آن کریں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جی بات جی یہاں پہ ٹوینٹی فائیو منٹس ہو چکے ہیں اب میں اپنا اپنے روڈ آن کرنے لگی ہوں اچھا جی دیکھیں اوپر کا روڈ آن کرنے کے ویڈن فائیو منٹس یہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا اس کا کلر آپ چیک کیجئے تو میں یہاں پہ آون بند کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ جی ہمارا ہوتن سپائیسی مزیدار سا لزانیا تیار ہے ریڈی ٹو سرو ہے جی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں جی ایک برینڈ نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ دیر ویورز السلام علیکم آج میں آپ کو ایک لیڈیز کے لیے فریکمنس ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کا نام ہے ویوالا جوسی کٹور پرانی فریکنس ہے پندرہ بیس سال سے مارکٹ میں ہے لیکن یہ ایک اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گورمان فریکرنس گورمان مینز ایڈیبل یعنی کہ جس کو آپ کو کھانے کو دل کرے تو عمومی طور پر گورمان فریکرنسز میں مین نوٹس جو ہوتے ہیں وہ ونیلہ ہوتا ہے کیرمل ہوتی ہے کافی ہوتی ہے چاکلیٹ ہوتی ہے تو ویوالا جوسی میں بھی مورلیس بہت سارے نوٹس ہیں فروٹی نوٹس ہیں اس میں سٹرس بھی ہے یہ ریلائے کرتی ہے کیرمل کے اوپر اور ونیلہ کے اوپر جب آپ تھوڑی جیرے بعد اس کو جب اپلائی کر چکے ہوتے ہیں جب سنگتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیزرٹ کی خوشبو آتی ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ اس خوشبو کو کھایا جائے تو مناسب قیمت میں افورڈبل قیمت میں پرفارمنس کو بہت آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہے خاص طور پر وہ ہمارے ویوز جو کہ کچھ ینگ ایج میں ہیں میڈ ٹوینٹیز تک ارلی ٹھرٹیز تک بڑی اومکی خواتین بھی لگا سکتی ہیں اس کو استعمال کیجئے اس کو ٹیسٹ کیجئے انجوائی کیجئے سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ